پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرینام سننے کی پرتیقشا کر رہے تھے دیش کے بھاگی کے لڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس لڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ودیش منتری کے ناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میزبانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹ سپورٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائر سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چُبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ وستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاس میں کوئی ستھان نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں کلپنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بعد دھول اڑتی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لئے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں اور لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتھیار نہیں اٹھانے دیا مارشل نون مارشل کی آدھار پر ہم نے سماج کو باٹ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا بھکتوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پریڑنا کا کیندر ہے میں دیشپانڈے جی کی طرح سے ناستک نہیں ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ ہے میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سممان کرتا ہوں وہ جس آدمی وشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچ مجھ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا وشواس ہے وہ ناستک کیسے ہو سکتا ہے وشواس کس میں ہے یہ بڑی بات نہیں ہے وشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکو مجھے جس ہوتل میں ٹھہرائے گیا اس کا نام تک کنشک تب تو ہمارے آپ کے پرکے ایک ہیں ماملہ چلنا ہے ایک ودیشی آئے کہنے لگے یہ رام جنب بھومی کا کیا جھگڑا ہے ہم نے کہا اس پر بیواد ہو رہا ہے کہ رام شری رام کہاں پیدا ہوئے تھے اور جاں پیدا ہوئے تھے وہ اس تھان ان کے مندر کے لیے پھرکت کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ انڈونیشیا سے آئی تھا وہ مسلمان ہے کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ رام کے لیے سارے بھارت میں آدھر ہوگا سممان ہوگا ہم نے کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا کہنے لگے آپ تو انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا مگر شری رام کو وسمرت نہیں کیا شری رام کو بھلایا نہیں انڈونیشیا کے بالی دویپ میں ایک مہینے رامائن کی اللی لیا ہوتی ہے میں اس جان چکا ہوں اس مہینے کیا میری پاس بیٹھے تھے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ایکسلسی یہ مچ پر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ایکسلنسی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا مجھے تو پتا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہنے لگے یہ رامائن ہے یہ رام ہے یہ لکشمن ہے یہ فیتہ ہے ہم نے کہا急 surge اور کیا سمبلہ ہے آپ تو مسلمان ہیں کہنے لگے ہمارا سمبند بہت پرانا ہے ہمارا سب کا سمبند ہے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تھائیلینڈ کی راج دھانیہ یودھیا کہی جاتا ہے تھائیلینڈ کی راجہ کو آج بھی رام کہا جاتا ہے ساور کرجی نے ہندو راکھ کی بات کہنا ہمت کے ساتھ بنیادی طور پر بھارت ہندو راکھ ہے